امید ہے کہ آپ سب خیرات سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے تو دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں مچھلی تو دوستو یہ دریاہ میٹھے پانی کی مچھلی ہے تو آج ہم اس کو سبزی کے ساتھ گوار فلی کے ساتھ پکائیں گے تو آپ دوستو یہ دیکھ لیں یہ بالکل تازی فریش ہے گوار فلی ہم نے ابلنے کے لئے چڑھا دی ہے اب ہم اس کو دھوکے اور مسالہ لگا کے رکھیں گے تو دوستو چلتے ہیں آگے کی طرف تو آگے ہمیں کیا کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ یہ مچھلی کو اب ہم تھوڑا سا نمک اور دے دیں گے تاکہ یہ اندر تک اس میں نمک پہنچ سکے اس طریقے سے ہلکا سا اس کو نمک دینا ہے اور مسالے میں ہم اس میں صرف اب جو ہے ہم اسے دھنیا پانڈر ہاتھ کا پیسا ہوا یہ میں لے کے آیا ہوں اور یہ ہاتھ کی کوٹی ہوئی مرچی تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کو دھنیا ڈالیں گے اس طریقے سے تھوڑا دھنیا اس میں زیادہ ڈالنا ہے تاکہ اس کی خشبوں رہ جائے بلکل یہ زبردست اور ٹیسٹی دھنیا ہے ہاتھ کے چکی کا پیسا ہوا ہے دھنیا میں لے آیا ہوں بازار سے یہ آپ دیکھ لیں ایسا دھنیا آپ کو چکی سے ہی ملے گا تو یہ اب ہم یہ مرچی کوٹی ہوئی میں استعمال کرتا ہوں میں نے آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہ کوٹی ہوئی مرچی میں زاکا بہت ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو یہ ڈالنا ہے تھوڑا سا یہ اس طریقے سے اس کے اوپر پھر ہم اس کے بعد جو کریں گے تھوڑا اس کے لئے ہم پیاز فرائی کا داگ پکا کے اور جو ہے وہ اس کے اوپر ہم اس میں گوار شامل کریں گے تو دوستو آپ یہ دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے اوپر آخر میں یہ نبو دے رہے ہیں تاکہ یہ ٹیسٹ پکڑے یہ اس طریقے تو دوستو اب یہ دیکھ لیں پیاز بیراؤن ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں تو اب ہم اس میں کیا شامل کریں گے یہ ٹاماتر ہم اس میں شامل کریں گے یہ ٹاماتر اس میں شامل کریں گے تاکہ یہ اس طریقے سے اس میں ٹاماتر شامل کریں گے اور نمک اور مرچی اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک دو ٹاماتر اس میں شامل کرنا ہے یہ اب ہم حسبے ذائقہ مرچی شامل کرنی ہے تقریباً یہ کوٹی ہوئی تیز مرچی ایک چمچ تقریباً چائے والا ایک چمچ جو ہے وہ اس میں کے لیے زیادہ ہے میں نے نمک اس میں شامل کر لیا ہے تقریباً آدھی چمچ میں نے اس میں شامل کر لی ہے تو دوستو یہ تھوڑی سی املی ہم نے بھگو کے رکھی ہے اب تھوڑی سی اس کو املی دے رہے ہیں تاکہ یہ تیشت پکڑ لے بہت مزیدار اور یہ دم پہ بنتی ہے بیکنگ ہوتی ہے اس کی یہ بیک ہو جائے گی اس پہ دم پہ بیک ہو جائے گی تو دوستو یہ آپ دیکھ لیں پی سی ہوئی لال مرچے تھوڑی سی شامل کریں گے تاکہ کلر پکڑ لے تو دوستو اب ہم اس میں یہ گوار پھلی شامل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اب اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس کے بعد نمک ڈالیں میں نے پہلے یہ گوار پھلی جو ہے وہ عبال کے رکھیے اس طریقے سے یہ چھوٹی گوار پھلی ہے آپ اگر وہ بڑی والی لیں گے تو اس کا اس کو صاف کر کے اس کے یہ جو ہے نکالنے پڑیں گے اس کے بعد اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا پڑے گا تو دوستو یہ آپ دیکھ لیں یہ ہم نے اس کو اس میں شامل کر رہے ہیں اس طریقے سے شامل کریں گے تو یہ سب سے پہلے ہم اس کو اس طریقے سے نیچے رکھیں گے یہ اس طریقے سے اس کو رکھنا ہے تاکہ یہ اس کا پانی جو ہے وہ اس میں نہیں شامل ہو یہ بلکل عزیز اور مزیدار دریہ کی مچھلی پکانے کا تھوڑا اس کو باپ پہ دم پہ اس کو اس پہ پکا لیں گے بیکنگ بیک کر دیں گے اس طریقے سے اس کو بیک کرنا ہے اور اس کو اس طریقے سے بیک کرنا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا ہے یہ اس طریقے سے ہو گئی ہے تو ہم اس کو اب اتا آپ دیکھ لیں گی پہ آ گئی ہے تو دوستو اب ہم اس کو جو ہے وہ اتا رہے ہیں اس کی آگ ہم بند کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں بلکل یہ گی آپ گی پہ آ گئی ہے تو یہ دیکھ آپ اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ یہ گوار پھلی سفید چاول اور روٹی کے ساتھ زبردست دوستو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائز کر دینا اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دینا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آنے والی موسیقی 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 موسیقی